حضرت ادریس فلائی صاحب کے یوٹیوب چینل پر سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس اور شیئر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم ناظرین گرامی یہ جو مہینہ ہے سفر المظفر جس کا آغاز ہو چکا ہے کچھ ایام اس کے گزر بھی چکے ہیں اس مہینے کے بارے میں لوگوں میں عجیب عجیب قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں مسیبتیں اترتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اس مہینے میں اچھے کام نہیں کرنا چاہیے سفر نہیں کرنا چاہیے سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے شادی بیاہ کی تقریبات ہیں دیگر اچھے کاموں کا آغاز اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا وہ کام بگڑ جاتا ہے اگر سفر کے مہینے میں کسی نے سفر کیا تو وہ نامراد ہوگا وہ اپنے انجام کو صحیح نہیں پہنچ پائے گا اس کو سفر میں کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے اس طریقے سے باتیں لوگوں میں مشہور ہیں اور یہاں تک لوگوں نے ایک روایت بھی گھڑ دی ہے ایک روایت ہے جو لوگوں نے مشہور کر دی ہے من گھڑت ہے حالانکہ وہ من بش شرنی بی خروج سفر بشرتو بل جنہ کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے نکل جانے کا اور سفر کے مہینے کے گزر جانے کی مجھے بشارت دے گا خوشخبری دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا یہ روایت کے نام پر لوگوں نے پھیلا دیا حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے یہ بلکل من گھڑت روایت ہے یہ روایت بھی گھڑتی ہے اور لوگوں میں پتہ نہیں کیسے یہ بات مشہور ہو گئی اور ایک بات ارز کروں آپ کو دوستہ بزرگو یہ جو لوگ مہینوں کے معاملے میں کبھی کسی دن کے معاملے میں کبھی کسی خاص وقت کے معاملے میں جو اشب مانتے ہیں منحوس سمجھتے ہیں اس کو اپنے لئے برا سمجھتے ہیں اب شگن سمجھتے ہیں دوستہ بزرگو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں مشرقین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جہالت یا نواقفیت کی بنیاد پر اور علم سے دوری کی بنیاد پر لوگوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں لوگوں میں یہ چیزیں لوگوں کے مزاجوں میں گھر کر گئی ہیں کیونکہ وہ چھوٹی موٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں راستہ چلتے ہوئے اگر بلی نے راستہ کار دیا تو وہ برا ہوگا کسی نے سفر کے آغاز پر چھینک دیا تو وہ سفر کامیاب نہیں رہے گا چپل الٹی پڑی ہے تو گھروں میں جھگڑے ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا گھر پہ آ کر کسی نے کوئے نے آ کر بول دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری اندھوشواس کے قبیل سے ہیں یہ ساری بدشگونی ہیں اور اسلام اندھوشواس کا بلکل قائل نہیں ہے اسلام اندھوشواس کی بلکل تعلیم نہیں دیتا منحوس تو ہمارے گناہ ہیں ہمارے اعمال ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہم دیگر گناہ کرتے ہیں ہم حرام کام کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ان کی نحوسوں تک کی وجہ سے ہماری زندگی میں نحوست آتی ہے بے برکتی آتی ہے ورنہ اللہ کے بنائے ہوئے جتنے دن ہیں وہ کوئی منحوس نہیں ہے اس لیے بارہال سفر کے مہینے کے معاملے میں آپ بالکل اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ اس میں مسئبتیں آتی ہیں بلائیں آتی بالکل نہیں آتی جیسے سال کے دیگر گیارہ مہینے ہیں ویسے ہی یہ مہینہ بھی ہے آپ شادی کریں اس میں آپ دیگر خوشی کے کام کریں آپ گھر میں کوئی اچھا آپ گھر کا آغاز کریں نئے گھر میں آپ رہنے کے لئے جاویں آپ بزنس کا کریں آپ شادی کی تقریب کریں آپ گھر میں کوئی بھی اچھا کام ہے وہ کریں کوئی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بسم اللہ پڑھ کے آپ کوئی بھی کام شروع کر دیں اللہ تعالی بہرحال ہمیں سارے اندویشواس سے بچائے بدشگونیوں سے ہماری حفاظت فرمائے ہمارے گھروں میں اور زندگیوں میں اور مالوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے ہماری زندگیاں برکتوں سے بھر جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین